عمران خان حکومت میں ایکسپورس میں مسلسل اضافے کا تیزی سے چلنے والا پہیا پی بی ایم حکومت کے دور میں رک گیا حکومت ملکی ایکسپورس میں اضافہ کرنے میں ناکام ہو گئی روہ مالی سال کے ابتدائی چار ماہ کے دوران ایکسپورس کے حجم نمائی کمی جولائیتہ نومبر کے دوران گیارہ عرب ترانوے کروڑ دولرز کی ایکسپورس ہوئی تفصیلات کے مطابق عمران خان حکومت میں ایکسپورس میں مسلسل اضافے کا تیزی سے چلنے والا پہیا پی بی ایم حکومت کے دور میں رک گیا ہے اے آر وائی نیوز کی رپورٹ کے مطابق نومبر کا مہینہ ختم ہونے کے بعد ادارہ شماریات کی جانب سے روہ مالی سال کے ابتدائی چار ماہ کے دوران ہونے والی ملکی ایکسپورس کے عداد اور شمار جاری کیے گئے ہیں ان عداد اور شمار نے خطرے کی گھنٹی بجا دی تحریک انصاف کی حکومت میں ایکسپورس سیکٹر مسلسل پھیل رہا تھا تاہم اب ملک کو ڈالرز کما کر دینے والا سب سے اہم سیکٹر بھی موجودہ حکومت کے دور میں تنظر لی کاشکار ہو گیا ہے بتایا گیا ہے کہ نومبر میں سالانہ بنیاد پر ایکسپورس اٹھارہ اشاریہ تین چار فیصد کم ہوئی جبکہ مہانہ بنیادوں پر صفر اشاریہ چھے تین فیصد کمی ہوئی اداد اور شمار کے مطابق جولائیتہ نومبر ایکسپورس میں تین اشاریہ چار آٹھ فیصد کمی ہوئی نومبر میں ایکسپورس دو ارب چھتیس کروہ نووے لاکھ ڈالرز جبکہ جولائیتہ نومبر ایکسپورس گیارہ ارب تیرانوے کروہ بیس لاکھ ڈالرز رہی جبکہ گزشتہ برس اسی عرصے میں برامدات کا حجم بارہ ارب چھتیس کروہ بیس لاکھ ڈالرز تھا ان حالات میں سابق وزیر خزانہ شوقت تریم نے بھی اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کسی اختصم کے اقدامات کی بجائے عوام کی جیب پر بولچ ڈال رہی ہے ٹیکس محصولات میں بائیس از افیقہ ٹارگٹ تھا جس میں یہ پیچھے ہیں نان ٹیکس محصولات کے ٹارگٹ میں حکومت پندرہ فیصد پیچھے ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں مہنگائی کی شرعہ سات فیصد تھی اب پچیس فیصد ہے آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ ابھی آٹھ سو ارب مزید لگانا پڑے گا میرے خیال سے ان کو ایک ہزار ارب مزید ٹیکس لگانا پڑے گے روس سے ہمیں تیس کی ست کم قیمت پر تیل مل جاتا تو فائدہ ہوتا لیکن عالمی مارکٹ سے مہنگا تیل خریدا گیا جس کا نقصان ہوا